موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جنہائی کی رحم کرنے والا ہے السلام علیکم اللہ کی رحمت ہو آپ پر آپ کی ٹیلیجن سکرین پر میں ہوں آپ کا دوست مدسری آقوب سات سے آٹھ مدسری آقوب کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز وادی کشمیر کا پہلا اور واحد اپنا ٹی وی نیوز چینل جیو سٹ آبکس پر بھی دستیاب ہے چینل نمبر ٹرپل ون فور آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید آج پانچوے روز بھی گنبل میں لاپتہ افراد کی تلاج جاری رکھی گئی اور رسکو آپریشن اس طریقے سے آج پانچوے روز میں داخل ہوا تاہم ابھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہمارے پاس ہے جس سلسلے میں کوشش ہے کی جاری ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جا سکے بازیاب کرنے کے خاطر جہاں رسکوٹی میں اپنا جو ہنر ہیں وہ دکھانے کی کوش کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جا سکے وہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاپتہ افراد میں سے ایک نوجوان اور دو کمسن بچے شامل ہیں اور جب ہم ان تین افراد کی بات کرتے ہیں تو ان میں باپ بیٹا یعنی شاوکت احمد جو کی نوجوان ہے اور اس کا بیٹا حازق شاوکت وہ شامل ہیں جب کی تیسرا کمسن بچہ جو ہے اس کا نام فرحان وسیم ہے جب یہ واقع پیش آتا ہے تو میڈیا کے ذریعہ آپ تک اس خبر کو پہنچا جاتا ہے لیکن این این نیوز نے پہلے دن سے کوشش کی ہیں کہ اس حادثے کے حوالے سے اس آنے کے حوالے سے تمام تر اور مکمل تفصیلات جو ہم آپ تک پہنچائے اس سلسلے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس میں شاوکت احمد جو ہے اس کا بیٹا اس کشنے میں سوار تھا حازق جو کہ کمسن بچہ ہے تقریباً پانچ یا سات سال کا بچہ وہ بھی اس میں سفر کر رہا تھا اور شاوکت جو ہے کسی طریقے سے پانی میں بہ جانے کے بعد کنارے پر پہنچ گیا تھا لیکن اپنے بیٹے کو ڈوپتے ہوئے اس سے دیکھا نہیں گیا اس نے ایک بار پھر اسی بہتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی لیکن ابھی تک دونوں لا پتہ ہے فرحان وسیم ایک اور کمسن بچہ ہے جو اس واقعے میں لا پتہ ہوا ہے آپ کو ساتھی میں یہ بھی بتا دے کہ این این نیوز نے آپ تک یہ معلومات بھی پہنچا ہی ہے اس آنے کے حوالے سے کہ دو بچے جو اس میں شہید ہوئے ہیں ایک کا نام کاہر اور دوسرے کا نام مدسر ہے جو کہ گنبل کی رہائش پذیر ہیں اس سال انہوں نے ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کا احتمام کیا تھا اور جس صبح یہ گھر سے نکلے تھے یعنی جس دن حادثہ پیش آتا ہے اور جن صبح کی فجر کی نماز انہوں نے مقامی مدجد میں ادا کی تھی اور دونوں میں سے ایک نے جو ہیں اجزان کا احتمام بھی کیا تھا لیکن آج کے پروگرام میں ان دو بائیوں کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ جو دو بائی ہیں انہوں نے اس روز یعنی جس دن یہ حادثہ ہو جاتا ہے انہوں نے روز کا احتمام کیا تھا ان کے جو دوست ہیں وہ بھی اسی سکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ زیر تعلیم ہیں تو ان کی ماں جو ہیں جو کیس حادثہ میں خود بھی جا بھاک ہوئی ہیں فردوسا فردوسا جو ہے اس کے دو بچے ہیں ایک کا نام ہے تنویر اور دوسرے کا نام ہے مدسر دو کم سن بچے ہیں ان کی تصویر جو ہے میرے آن لائن ایڈیٹر آپ کو دکھائیں گے تیلجن سکرین پہ دو کم سن بچے اس ماہ مبارک کے آخری عشری میں احتمام کرتے ہیں ہوتا ہے سب بچوں کو وہ بھی روزانہ کی طرح اپنی ماں کے ساتھ سکول کے لئے نکلتے ہیں اور اس دن وہ صبح مسجد میں فجر کی نماز عطا کرتے ہیں باز جوات اور دونوں بائیوں میں سے ایک ازان کا احتمام بھی کرتے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ ان بچوں نے اس دن روزے کا بھی احتمام کیا تھا اور یہ جو انہوں نے روزے رکھے تھے اب یہ بات شاید ہم تک نہیں پہنچتی لیکن اصل میں آج این این نیوز جو ہیں وہ آج بھی گنبل علاقے میں موجود رہی ابھی بھی ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہیں اور جب ہم نے کچھ ان اشخاص سے بات کی جو اس حادثے میں جو ہیں معجزاتی طور بچ گئے یا وہ اشخاص جو ہیں جو ان لوگوں کو جانتے ہیں یا وہاں پہ جو اینی شاہدین ہیں ان کی تمام بات چیت آج کے پروگرام میں آپ تک پہنچائیں گے حادثے کیسے ہوا اور جو لوگ معجزاتی طور پر اس میں بچ نکلے ان کا کیا کچھ کہنا ہے لیکن ان دو بچوں کے حوالے سے آپ کو بتا دے کہ جو ان کی پڑوسن ہے روبینا جی اور جو تاہر ہیں ان کی ماں جو ہیں انہیں صبح فون کرتی ہے کہتی ہے کہ آج آپ اپنے بیٹے آپ کا جو بچہ ہے آپ اس کو سکول کے لئے روانہ کر رہی ہیں کیونکہ جو فردوسہ ہے جو اس حادثے میں جو ہے جا بھاک ہوئی ہیں اور ان کی دو بچے جو ہیں وہ روبینا جی کے جو ہیں پڑوسی ہیں اور ان کا معمول رہتا ہے کہ ایک دوسری کو صبح کال کرتے ہیں کہ کیا بچے سکول کے لئے تیار ہوگے تو چلیے ہم ان کو درے جہلم پار کرواتے ہیں تو حضب معمول وہ اس دن بھی انہیں کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا آپ نے بچوں کو تیار کیا تو وہ کہتی ہیں ہاں میں تیار کر رہی ہوں تو کسٹی کے پاس ملیں گے اور وہاں پہ ان کو درے جہلم عبور کروائیں گے اور ساتھی میں جو فردوسہ ہے یعنی تاہر اور مزمل کی ماں وہ روبینا جی سے کہتی ہیں کہ آج آپ اپنے بیٹے کے لئے اپنے بچے کے لئے ٹیفن ساتھ میں مت رکھئے گا تو وہ کہتی ہیں کیوں کیا وجہ ہے کہ میں ٹیفن نہ رکھوں تو کہتی ہیں کہ جو اس کے دوست ہیں یعنی جو میرے بیٹے ہیں تاہر اور مزمل انہوں نے آج روزے کا احتمام کیا ہے اور جب لنج بریک ہوگی تو این ممکن ہے کہ وہ اسی کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے موں میں پانی آ جائے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ ان دونوں کمسن بچوں نے آج بھی شیوال میں روزے کا احتمام کیا ہے تو میں آج اپنے بچے کے ساتھ بھی ٹیفن نہیں رکھوں گی دونوں جو ہیں یعنی تاہر مزمل اور جو ربینہ ہے وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ کسٹی میں پہنچ جاتی ہیں لیکن تاہر مزمل اور فردوسا یعنی ان دو بچوں کی ماں وہ کسٹی میں سوار ہوتے ہیں جبکہ جو ربینہ ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ کسٹی میں تو چڑ جاتی ہیں لیکن کسٹی سے اتر جاتی ہیں یہ پورے معاملہ آپ آتھ پہنچائیں گے اور ساتھی میں آج کے پروگرم میں آپ کو بتائیں گے کہ موزاتی طور پر ایک شخص جو اس کسٹی میں سوار تھا پانی میں ڈوب گیا اور بہتے بہتے کافی آگے تک پہنچ گیا تھا لیکن اس کے بعد اسے بچا لیا گیا لیکن یہاں پہ ایک بات آپ سے کہنا چاہیں گے کہ وہ جو شخص ہیں جب اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تمام لوگ جو کسٹی میں سوار تھے اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے اس میں کافی حد تک انسان کو جب ایسا حادثہ ہو جائے چاہے روڈ حادثہ ہو یا اس قسم کا بڑا سانیہ ہو تو جو اس میں وکٹم ہوتا ہے اسے لگتا ہے 99% کی بچ میری زندگی اب اختتام پذیر ہونے کو ہے اور اس اسنا میں اس کی جو بھی کوششیں ہوتی ہیں بچنے کی وہ کرتا ہے اور اس اسنا میں اس کے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے اسے اس کا خیال نہیں رہتا تو ایک ایسا شخص ہے جو پانی میں ڈوب گیا جو 99% سمجھ چکا تھا کہ شاید اب میں اپنی آخری سانسے لے رہا ہوں ایک بچے نے اس کو پگڑا ہوا تھا ایک بچے نے اس کو پگڑا ہوا تھا لیکن اسے خود بھی نہیں پتا ہے کہ مجھے کسی بچے نے پگڑا ہوا ہے اور جب وہ دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہے لوگ اس کو بچا لیتے ہیں جب وہ خوش میں آتا ہے تب جا کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھے کسی بچے نے پگڑا تھا لیکن وہ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کیسے گیا وہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے لیکن فلحال آج کے پروگرام میں آج ہم بتائیں گے آپ کو گنبل کی کہانی گنبل کے زبانی یعنی کل میں لاکر بات یہ ہے کہ آج ہم بات نہیں کریں گے آج گنبل کے لوگ جو ہیں وہ خود بات کریں گے آج کے پروگرام میں وہ لوگ جو اینی شاہدین ہیں وہ لوگ جو معزاتی طور پر اس سانہے میں بچ نکلے ان سے جو ہیں ہم بات سید کریں گے اور وہ گنبل کی کہانی سانی کی کہانی اپنی زبانی آپ تک پہنچائیں گے میرے آن لائن ایڈیٹر آکے بٹ دکھائیں گے آپ کو یہ سپیشل کوریز ان انڈوس پر ہر بات دکھائیں گے میرے 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 زبانی کرک دیوان دکھائیں گے ناوپڑ 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 موسیقی 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 شکرب کر رہا ہے تم دیور druk تک تو حانک کی موجود ہے اس کے پنچ کو اگر بہتر experalu ادافت کرتے ہیں وہ کوچین سفاف ہرے کمتے ہیں جتوار رہا ہے اس کے پارے سکرة سے افتراؤیں اس کے پنچ میں مگن وزار کوٹین 주문 سے ہمارضہ ifiable ہے فوق میں چکار اور پہتر ن холод ہے فوق حق متحت دین گئی اس کے لوگوں کو انشاء اور چلتا ہمیں دیویے ہیں مجھے اللہ وقت دور ہے پیش ہوتے کہ پیشیز ہات سنواز میں جب سے بڑک رہا ہوا سکر ہے یہ گنات پیش بڑک رہا ہے جو شمال مل پھر چکوڑ کھلا ہے شب سے دور ہے یہ گناتے تھا یا کشیم لیٹس رات ایٹھ کریں دریا بس مزیم لیٹس ان شہاں افتر لیٹس رات ایٹھ پہل پہل چلتا ہے کریں اسٹمی کھولیگر کو پیش کریں گیٹ ایسی نگو چیزی روش وقتی آن بست مسترشی مواللی سبا کوریش بھائی میرے سب چیز کی تیم مواللی شکر ہے جو دوبارہ ہی سب چکے ٹھوڑی سب چکز چیز روش بہت آمچان کرتا ہے دل یک سب چکے ٹھوڑی شکر ہے تو چکے ٹھوڑی شکر ہے جس سے تیمیر جو چیز سے ٹھوڑی شکر ہے ست راکار شکر ہے گوہی جو نگو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ کے اچھےgestید ہو لائے آپ کے ساتھ کےiani لوگ کمس ہے آپ کے ساتھ�CP assessment ہم اiza مالکے کچھ انکار ہوں ہی انکاری سکتیم اسکاری پاسی مارس پوری squash ایک سکتیم گزے گزی plötzlich سکتیم گزر ماری اس کے لاрам مارadic سکتیم گزروجہ سکتیم گززگی سے مال اس کی طرف چقدہ چاہیاب نخواستی cues نیسی جد کیزی company فیش ریسار مے کچھ لیکن امن صرف فرقید Ide floor پیدہ میں آپ کی طرف Blind으로ائی شابہ بجور BJP ملن نیجم دولار و توêm başیم ملک کیوورا دے بالاست دیناین ملت اللی طرح Like Antiracovсте رو پر پیچھونار کیا تسمق Его پیچھوcies معاول دولار سال سے 2002 دولار سال چاہتا » سچ پر کھدا ہے« ہؤں الفتر کو یہ نہیں کرنا کوتر کو دولار اس کے اوپنڈ بالض انسان سچ میں رسال 1961 اس ملحدش کو معنی ہوگی ل APP or two چھو你就 پیچھے ب графا ہوجة آجا ہمی رضا ہے إیم باعت میں جو ہوتا ہی کھل بات رات چیز نہیں؟ ہی کو بات آمان بات بات از شیست کیا آسانہ ہی کھرا کھرا یہ کھرا رہا ہے چیز ہا میں نکھ رہا ہے آجے مجھے جا سے چن کو ملانا وقت میں مجھے گیا رہا ہے آجا ہی آجا ہی رہا ہے آجا ہی پیس Patty وارنا یبنیت بنانیتní آپ زیادہ کے اندن جو رہا ہے آجا ہیتا سوری آجا ہی کھرا ہے میں شعور اس کے ساتھ با کرنا چوٹوں میں استمارا دلسل کرنا کرنا کرنا. میں با کرنا چاہیں اور ساتھ با کرنا چاہانا چاہیں سے پاس با کرنا چاہیں ہمارا دلتا ہے پتنے کا ساتھ اور اس پاس جہا ساتھ چاہیں چاہے آئیتی ہوئے گا معنی طریقی مسئلے ہنے ساتھ بھی خود نکتاب شاہل کو معنی خود ہمارا خود ہوں اس میں دوسروں تک پہنی کرسکے یہ چھوٹس نے ایک کیس یعند اگلد من العل tyckerوں کو، casلونا اس کے عملNING کو четتاک لاشتما چین سے لاکشان گیا ہوئی اس کے دزر کے لاؤام کیا اس کے ل chịم چھوٹوں کی زیادی دائنم الت بش جنگ منچنگ رہنے دولن texting ملہ ایس کیانaros Support صavourی صادف ب dicگو سا وقت رکھنے sinہ رکھنے 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 وچے اور اکالے کے پاس لئے Hyper تو پادگئی کھواماں تاں پادگئی تھوڑا کشتی اپنی پاہما سان ایم کر کھوام آتھای بیا خراس خیلی سان آتھ گو بیلنز ایکسی سایڈاس کون سان دون ساڈنگو ناد بیلنز کیینا پادگئی کھواماں تا یہ آئی خوشتا سان یو سا سشترو یشترا سان آخا تاں کلتا سان یہ پالتین شکر آتھ گو تالک پر شکاری تیم گئی ساری پا تا آبا سان تو پدندی چیز رکھا پر شکر آتھ گو تا سان آتھ گوڑو کردنی کسی دو سمی شد ووقد udفر щобشت از اماس پا سن مجھے جو سدے گونہ چپک بھی۔ مجھے ساحتاری عاند، ساید زماند فلسلی۔ وہ سوچ بودے کے ساتھ اور اسے روزهای میرے گا۔ اس کے ساتھ پکر اس کا سن مجھے گیا ہے، جب بودے وہ جب کوتر کونجا ہے، ایساہ آسان کا پکک کام کیا ساستا ہے اس کے ساتھ آسان کا پکک مجھے گیا ہے، اس کا ساتھ ہی گیا ہے، مرحلہ مجھے یہاں ہے ، احسان جنابی هاتی حالت مکرمات کی تصboی حالت مختلف ، مجھے ، ویسے موشید ، اگر کن ، تخبت مشکل ، موشید ، امید ، اگر پوش مجھے ، تو مجھے ، تو prejudق ، شروع ، ویستن بھی ، چبک ، امید ، امید ، بڑان ، امید ، تو ، فکر ، امید ، واقع ، تو ، اوڑی پوش موشفید ، موشید ، امید ، اشلو ، اوڑی دور وستند ، ایسا ، امید ڈال واقع ، موسیقی گا کسی بھی لوگاChar идет ڤکتا ، ر Past兰 Gun ، سیجونوڑ نفلي رو تار 책 موسیقی 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 انتظار کی طرف ایک لوگوں میں جگہ وقت جگہ میں بکنیں پر ہوں میں ہوجاتے اچھا ہوں کبھی نہیں اور پوچھا ہوجات عبارات کو تھا اور وہ خصفان میں مالکہ میں گئے لوگ میں ہم ہوجاتے ان کے مجموعہ مجھے اچھی اچھا ہوں می مرحل ہی تیکیم اس کی طرف اللہ علیہ وسط واعتنے کے لئے اس کے لئے یہ ان کے مجھے گای اور کہ اچھا ہنا بھی اچھوٹ ڈیوڈکھ کے لئے اور طرف اس کا اندار ہوتا ہے موسیقا موسیقا اور بری توралی ہے اس محándون سے آپ ہوتا ہے اس کے چلاص میں سترائند سے نفسی اگام کرنے ایک اور واقعی جاتے ہیں جو اس کو ساتھیت کرنے جانے کے انسان مہر چلی چھوٹا ہوں تس نے ان پوکر میں سنت ہے پوکر کرنیا پہنے کو اکسج کرنے کے بعد انڈیاز سور پانچ دا یہ وہ لوگ ہیں جو اس سانہے میں موت دیتے طور پر جو ہے بچ نکلے یا پھر وہ لوگ ہیں جو اینی شاہدین ہے اس پورے سانہے کے اس میں ایک بات سامنے آئی آج کی وہ چھوڑے دو بچے معصوم بچے تاہر اور مزمل دونوں نے اس روز جو ہیں شہوال کے روزے رکھے تھے ان کی ماں جو ہیں جو کہ خود اس حادثے میں جہاں باک ہوئی وہ خود اپنی ایک سہلی اور پڑوس ان کو فون کر کے کہتی ہیں کہ آج آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹیفن نہ رکھیں لنچ کے لئے اس کے ساتھ کچھ نہ رکھیں وہ پوچھتی ہے وجہ کیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آج میرے دونوں بیٹوں نے جو ہیں وہ روزے کا احتمام کیا ہے اور چونکہ یہ آپس میں دوست ہے اور میں چاہتی ہوں کہ لنچ بریک میں ان کا لنچ دیکھ کر ان کے موہ میں پانی نہ آ جائے تو وہ پڑوسن بھی بڑے احترام کے ساتھ ان کی جو سبمیشن ہے وہ کہتی ہیں کہ ضرور میں آج اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہیں یہ سب نہیں رکھوں گی آپ بے فکر ہو جائیں کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہی نہیں بلکہ جو فرحان ہے جو ابھی لاپتہ ہے حازق ہے وہ ابھی لاپتہ ہے گیر وی جماعت کی تال بیلم رضیہ جو اس میں جا بھاک ہوئی ہیں ان سب کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں اور جب ہم ان کے بارے میں جو ہیں سنتے ہیں کہ سانک کیسے پیش آیا اس کے بعد جو مناظر کیسے رہے ہوں گے تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو دو چھوٹے بچے ہیں تاہر اور مزمل انہوں نے پورے ماہ مبارک میں روزے رکھے پھر عید منانے کے بعد انہوں نے شہوال کی روزوں کا احتمام کیا اور زیدن سکول جا رہے ہیں اس دن بھی یہ روزے کا احتمام کر رہے ہیں اور اس حالت میں جو ہیں یہ اللہ کو پیاری ہو جاتے ہیں اس سانہ میں تو میرے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات اور آپ کے دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوگا کہ یہ دونوں معصوم سے بچے جو ہیں جو صبح فجر کی نماز باجمات ادا کرنے کے بعد بریک فاسٹ کرنے کے بعد وردی پہن کے روزے کی حالت میں سکول کے لئے نکلتے ہیں اور اس حالت میں جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ کے یہاں ضرور انہوں نے افطار کیا ہوگا اللہ نے جو ہیں انہیں بڑا عالی شان افطار کروایا ہوگا فرشت نے بھی ان کا بڑا استقبال کیا ہوگا اللہ کے حکم سے اور کہاں ہوگا کہ اٹھو روز دارو لو میرا سلام جگہ نکو آئی نبی کے گلام نور جنت میں جولا جلائے تمہیں اپنے ہاتھوں سے میوا کھلائے تمہیں اب تو پاؤ گے جنت میں عالی مقام اور اسلام کی روح سے اگر ہم اس آسانی کو دیکھیں تو اسلام میں یہ ہیں کہ جو آگ میں جل کر مرا وہ شہید ہیں جو پانی میں ڈوب کے مرا وہ شہید ہیں اور یہ ننے معصوم سے بچے ان کے جانے کا دخ بہت زیادہ ہے لیکن جب اسلام کی روح سے دیکھیں تو اللہ نے ان کے درجات جو ہے کافی بلند کر دیئے روزے کی حالت میں انہیں موت آتی ہیں پورے ماہ مبارک میں روزو کا احتمام کرتے ہیں اعتقاف کا بھی احتمام کرتے ہیں اور جب صبح نکلتے ہیں تو یہ سوچ کے ضروری نکلے ہوں گے کہ جب ہم شام کو آئیں گے اثر کی نماز ادا ہوگی اور مغرب پہ ہم افطار کریں گے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور ہمیں پورا یقین ہے اور ہمارا دل بھی یہ غواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں بڑا عالی شان جو ہے افطار کرایا ہوگا اور اس وقت جو ہیں فرستے بھی ان کی استقبال میں لگے ہوں گے اللہ کے حکم سے فلال میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھی تاریخ بٹ جو کہ اس وقت گنبل بٹوارہ علاقے میں موجود ہیں تاریخ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ دو معصوم سے بچے پہلے ان کی بات کروں گا پھر ہم صورتحال پہ آئیں گے جہاں تک میں آپ سے کہوں کہ اسلام کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دو بچے روزے کی حالت میں نکلتے ہیں تاہر اور مزمل اور اسی سانے میں وہ جہاں باک ہو جاتے ہیں ہم سب کا دل یہی کہتا ہے تاریخ آپ کو میری آواز آ رہی ہیں جی جی آواز آ رہی ہے میں آپ کا سوال سن نہیں پائے مدسر کیا آپ سے سوال اپنا دہرائیں گے اصل میں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دو معصوم سے بچے ہیں تاہر اور مزمل جو روزے کی حالت میں سکول کے لئے نکلے تھے اور اسی حسنہ میں ان کی موت ہو جاتی ہیں تو میرے خیال سے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑے عالی شان افطار سے نوازہ ہوگا بلکل متصر یاکوب جن دو معصوموں کے آپ بات کرتے ہیں جو اس پانی میں جوٹ کے شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا کہ یہ صبح فجر کی آزان ایک بھائی دے چکا تھا اس کے بعد دونوں بھائی گھر گئے اس کے بعد انہیں سکول کی تیاری کیا اگرچہ سہری بھی کھا چکے تھے اور یہ روزے میں تھے دونوں بھائی جو تھے وہ روزے میں تھے اور اعتقاب بھی یہ کر چکے تھے اور جو ہی یہ گھر سے نکلے تھے ان کے ساتھ اور ایک ہمسایا تھا جن کے بچے کو ان کے والدیں نے کہا تھا کہ دیکھیں آج آپ بھی اپنا لنچ بوکس نہ لے کیونکہ یہ چھوٹے معصوم ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور یہ نہ کھائیں اور پورے دن انہیں روزے رکھنے ہیں تو اسی دوروں جو ہے یہ گھر سے نکلے تھے روزے میں تھے اور بدقسمتی سے جو افثانیہ پیش آیا ہے جسے آج پورا کشمیر ماتم کنا ہے اس کے بغیر مدصر ابھی اگر ہم بات کریں اس واقعے کے بارے میں دیکھیں دو چیزیں ہم نے بارہا اپنی ناظرین کو کہی ہے ایک قدرتی آفات ہوتی ہے دوسری طرح ہم بات اس اپیسوڈ کے بات کرتے ہیں جو بارش ہر نتمنے والا سلسلہ جاری ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سپورٹ پہ بھی بارش ہو رہی ہے اگرچہ انڈی آرف ازڈی آرف جمہو کشمیر پولیس اور آرمی کے جوان بھی بھی موجود ہے اور یہاں پر کڑکتے ہوئی یہ سردی ہے اس سردی میں بھی جو ہے وہ ابھی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم نے کل بھی کہا ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کی جو ہدایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آپریشن کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکا جائے تاکہ جب تک ہم نے ان تین لوگ جو ابھی بھی پانی میں ہے انہیں ڈونڈ نہ نکالا جائے ابھی علاقہ پورا نہ صرف یہی پورا علاقہ ماتم پناہ ہے بلکی وادی کشمیر کے کونے کونے سے ابھی بھی لوگ اس علاقے کے اور وارد ہو رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم بھی اپنی جنرل پورٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارے تین لگتی جگر جو اس پانی میں انہیں نکالا جائے اس میں متصر یاکو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے ابھی بھی آپ نے ایک خاتون سے بات کی جو کہ آئی ویٹنس ہے اور ان کے دو لوگ انہیں جو ہے تین لوگ ان کو بچایا تھا اور سماغ کی بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے جس کے دو لگتے جگر اس کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا تھا اور تب ہی جب یہاں کے مقامی علاقے کے لوگ اور جو وہاں پہ لوگ کے جو ہی انہوں نے دیکھا کہ کسی دھوب رہی ہے تو وہ آنان فانان آئے اور انہوں نے کوشش کی سب کو بچانے کی لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کہیں جنروں سے بارش ہو رہی تھی اور بارش کی وجہ سے جو پانی ہے جہلیم کا وہ ابار پا رہا تھا اور جب بارش ہوتی ہے تو جو پانی کا کلر ہے وہ کھارا ہو جاتا ہے جس وجہ سے کہیں نہ کہیں آپریشن میں اگرچہ دکتیں آگئیں وہیں پر عام لوگ بھی جو ہیں باڈیز کو اس وقت نہیں دیکھ پائے اسی دوران ایک آئی پیٹنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بارہات پوچش کی لیکن بدقسمتی سے جو بہت ساری باڈیز تھے وہ آگے چلی گئی تھی پانی کے ساتھ اور ایک یہاں پر بات کہیں جا رہی تھی جو میڈیا ہاؤسز پر بھی اور جو عام لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ کشتی کے دو حصے ہو گئی تھی تو جب میں نے شاہدین یعنی شاہدین سے بات کیوں کا کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کیا بلکہ جو رسی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی جس وجہ سے کشتی اُلٹ گئی اور یہ سارے جو ہے اس میں ڈوب گئے تھے ابھی جو مدصر تین لوگ اس میں ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں لاپتہ ہے ان کے بارے میں بہرہ کوشش کی جا رہی ہے یہاں کے عوام خود چوبیس گھنٹے یہاں پر موجود ہے کڑکتے ہوئے سردی میں پورے عوام یہاں کے لوگ جو وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں دوسری طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اگر سرکار یا سیویل ایڈمیسٹریشن کی بات کر رہے ہیں ان میں سے انڈی آر اف ایس ڈی آر اف جمہ کشمیر پولیس اور آرمی کے جوان خود یہاں پر موجود ہے جو مقامی پولیس ٹیشن ہے انہیں بھی باقاعدہ طور پر انسٹرکشن دی گئی ہے ڈیریکٹر جنرل پولیس کی طرف سے کہ آپ بھی جو ہے اس پر نظر رکھے ابھی بھی کوشش کی جا رہے ہیں کہ یہ جو تین ہماری لکتے جگر اس پانی میں ہیں انہیں نکالا جائے میں دیکھوں گا اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو پریویٹ انجیوز ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں مقامی آبادی جو ہے وہ گھر نہیں جا رہی ہے پورا علاقہ جو ہے اس وقت جو بند ہے وہاں پر بیٹھے اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ تین ہماری لکتے جگر جس میں باپ بیٹا اور ایک ہمارا بچہ جو ہے گھر کے آب ہوا ہے انہیں ڈونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے مدصر اور ایک یہاں پر بڑا ایشو ہے چونکہ جب آپ جہلیم کی بات کرتے ہیں یہاں پر جب بھی تھوڑی سی ہوائیں ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جب میں آپ سے ابھی بھی بات کر رہا ہوں بہت زیادہ تھنڈ ہے پانی کا بہا بہت زیادہ ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل جو چیزیں اس میں استعمال کی جا رہی ہے ہائی انڈ ایکیومیٹ جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں دکتہ آ رہی ہے جب تک یہ بارش نہ تمہیں اور جو جہلیم کا پانی ہے وہ تھوڑا کم نہ ہو تب تک کہیں نہ کہیں اس آپریشن میں دکتہ آئے گی اور اسی وجہ سے جو ہے ابھی بھی ڈونے ڈونڈا جا رہا ہے ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے ہائی انڈ ایکیومیٹس لگایا جا رہا ہے لائٹنگ جو ہے انسٹال کی گئی ہے اور یہاں پر مدسرہ میں آپ کو پھر ایک بار یہ بہت دھوڑا آنا چاہوں گا ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے عوام کی بات کریں انتظامیق کی بات کریں ڈپٹی کمیشنر شیرنگر کی بات کریں یا ڈیوڈنال کمیشنر کی بات کریں آئی جیوڈی کشمیر کی بات کریں وہ بھی آن دو سپاٹ آ رہے ہیں وہ بھی اس کا بارے میں جانکاری لے رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تین لختی جو گروں کے بارے میں ہم ناکام ہوئے لیکن امید کریں گے کہ ان کو ہم ڈونڈ نکالیں گے جی ہم جانتے ہیں آپ زندبر وہاں پہ آج موجود رہے اور ساتھی میں جو ہماری ٹیم تھی آپ نے انہیں یہ انرسٹرکشنز دی تھی کہ وہ کسی بھی ٹینٹ کے اندر جا کے جو ہیں خواتین کی تصاویر نہ لے لیکن ریکار جو آپ کی خود کی بات ہوئی تاجہ سے جو کی شاوکت آمد کی ماں ہے جو شاوکت آمد ابھی پچھلے پانچ دنوں سے اب لا پتہ ہے سانہے کے بعد تو کئی نہ کئی آپ کو لگا کہ ماں کو اب بھی انتظار ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ حیات جو ہیں لوٹ کے گھر آئے گا جیک ہے مدسر یاکوب اگر ہم اس واقعے کی بات کرے نہ ہم صرف اس ماں کی بات کرے لیکن جو اس علاقے کے لوگوں کو درد ہے اس علاقے میں ہر کوئی فرد واحد کے آنکھیں نم ہے اور جب اس ماں کی بات کرتے ہیں ان کے خاندان کے بات کرتے ہیں ان کے رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں انہیں ابھی بھی امید ہے کہ ہمارا لخت جگر واپس آئے گا یا جو باپ بیٹا ہے وہ واپس ہوں گے ابھی ہر جو ان کے اپنے لوگ ہیں انہیں امید ہے کہ خدا کا ایسا کرشنہ ہو کہ وہ واپس آ جائے زندہ آ جائے لیکن یہ سب اس ماں کی کہانی نہیں ہے یہاں کا ہر فرد واحد ابھی ان بچوں کا جو ابھی لاپتہ ہے ان کے باپ بنے ہوئے ہیں یہاں کی جو خواتین ہیں انہوں نے ان چار یا پانچ انہوں نے اپنے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں کھایا ہے ہر کوئی فرد واحد چاہے وہ زن ہو یا مرد ہو یہاں کے نوجوان وہ سارے اس وقت جو ہے باپ اور ماں کا رول ادا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لختی جگرہ میں ملے لیکن جب اب اس اپنی ماں کی بات کرے جس کی کوک سے وہ پیدا ہوا ہے اس پر کیا بیٹھ رہے ہیں مدسیر آقوب نہ وہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں ہم بھی اس ماں کے درد کو سمجھتے ہیں جو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کب میرا بچہ واپس آئے گا میرا بچہ سکول کے لیے گیا ہے وہ ضرور واپس آئے گا ابھی اسے دیر ہوگی ہے لیکن میرا بچہ جو ہے وہ زندہ ہے سکول میں ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے لیکن مدسیر آقوب اس حادثے کو بیان کرنا بہت مشکل ہے اور یہاں پر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پورا علاقہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ماں تم اس علاقے میں مدسیر وہ شاید کشمیر کی تاریخ نے نہ کبھی دیکھا ہے اور اللہ نہ کرے کہ یہ واقعہ کبھی یہ کشمیر دیکھے اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ہوایں چل رہی ہے جس وجہ سے آپریشن میں کہیں نہ کہیں دکت آ رہی ہے لیکن اس ماں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو حادثہ ہوا ہے جو اپسوڈ ہوا ہے اگر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا کرشمہ ہو ہمارے تین لگتے جگر واپس آئے لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ حادثہ ہو چکا ہے ہمارے کہیں جوان جو ہے اس حادثے میں شہید ہو چکے ہیں تارک چونکی آپ نے کئی وہاں پہ مقامی لوگوں سے آج بات کی آپ دے ریکارڈ بھی اور آن دے ریکارڈ بھی فرہن وسیم ایک اور چھوٹا سا بچہ ہے جبکہ شاوکت اور اس کا بیٹا جو ہے حازق وہ بھی لا پتا ہے لیکن جب ہم فرہن وسیم کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کس طریقے سے اس کے والدین جو ہیں اب بھی بے سبری کے ساتھ اس انتظار میں ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بیٹا جو ہے آئے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آہٹ ہوتی ہوگی تو انہیں لگتا ہوگا کہ بیٹا جو ہے سکول سے واپس آیا کوئی آواز ہوتی ہوگی تو انہیں لگتا ہوگا کہ باہر ہمارا بیٹا جو ہے وہ کھیل رہا ہے اور جب بھی بات ان کو جو مقامی لوگ ہیں وہاں پہ جو تازت پہ آتے ہیں جب ان سے کہاں جاتا ہوگا کہ آپ چائے پی لے تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ کیا ہمارے بیٹے نے چائے پی ہوگی اس نے خانہ خوایا ہوگا اور جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں چونکہ میں ابھی کچھ لمحات کے لیے وہاں آ جائے تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اب والدین تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پورا علاقہ ایسا محسوس کرتا ہے مدیسی جاکو بلکل آپ نے صحیح کہا پورا علاقہ اس وقت یہ محسوس کر رہا ہے پورا علاقہ اس وقت اس ماتم میں ہے اور جب ہم اب بات کرتے ہیں اس ماں کی اس بیٹی کی اس بہن کی جس کا لگتے جگر چلا گیا ہے اس پہ کیا بیٹ رہی ہے میں پھر ایک بار کہوں گا اگر چاہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے لیکن وہ دردنم سمجھتے ہیں اس ماں کو ابھی بھی امید ہے کہ وہ واپس آئے گا اور مدسیر یاکوب جو باپ اور بیٹا اس میں ہے ابھی بھی جو لاپتا ہے ان کے بارے میں کہا جا جو باپ تھا وہ کہیں نہ کہیں جو ایک کنارے کی اور آ گیا تھا لیکن جب اس کو لگا کہ میرا بچہ پانی میں ہے اور وہ واپس اسے بچا نہیں گیا جبکہ وہ تیار نہیں جانتا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کیسے بچے کو بچا پاؤں گا لیکن باپ کا درد ماں کا درد اس وقت اسے کچھ نہیں دکھتا اور باپ نے اس نے پھر سے پانی میں پانی میں چلا گیا اور بدقسمتی سے نہ تو وہ اپنے آپ کو بچا سکا نہ اپنے بیٹی کو بچا نہ خود کو بچا سکا ان کے کہیں رشتداروں سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ماں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا بچہ ضرور واپس آئے گا وہ کہیں نہیں گیا ہے متصریہ کو وہ لمحات جو ہم نے ان کے گھر میں گزار رہے ہیں جو ہماری بات چیز ان سے ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ دل چیر چیر ہو گیا ہے آسمان پھٹائے گا زمین پھٹائے گی تو کافی یہاں پر یہ جو حادثہ ہے اس پر جو ہے سچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے متصریہ کو میں بیان نہیں کر سکتا ایک طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے متصریہ کو بھی کہنا گلت نہیں ہوگا کہ آسمان رو رہا ہے یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی ہے جہلیم کا وہ اوپر آیا میں یہ کہتا ہوں کہ جہلیم میں خون بڑا ہوا ہے کیونکہ جہلیم نے جہلیم میں ایک بڑا حج سا ہو لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ہم اس علاقے کی بات کریں تو یہاں پر ایک پوٹ بریج بنانے کے لیے اگر سابقہ سرکاروں کو پندرہ سال لگتے ہیں پندرہ سال تک ایک پوٹ بریج وہ تعمیر نہیں کر سکتے تو یہاں پر ان لوگوں کے بھی سوال ہے جو آج لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں میں نے کہہ رہا ہوں میرے پیشہ مدسریہ کو بہت یہاں پر لوگ ہے عوام کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے وہ بھی بات کرنا چاہتے لیکن میں نے انہوں نے سے کہا کہ آپ اس بار میں ہم آباد میں آپ سے بات کریں گے لیکن انہوں نے کہا یہ کہنا ہے کیا کشمیری قوم بلخصوص وہ لوگ جو دریا کی کنارے رہتے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہیں ووٹ دینے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے تو سیاست دان آتے ہیں کیا پندرہ سال تک ان لوگوں کو یہی نہ لگا کہ یہ لوگ بارہا چلاتے رہے اکباروں کی شہ سرکھیا تیلی ویجن پر بار بار خبریں چلانا انتظامیہ کے سامنے جو ہے وہ اپلیکیشنز رکھنا کہیں برسوں سے انہوں نے کیا لیکن کیا انہیں فوڈ پیج نہ تو نہیں دیا گیا لیکن ان کی کہیں جانے چلی گئی ہے کیا یہ انتظامیہ اور سرکار پر بھی سوال نہیں ہے یہ بھی آنکہ آوام پوچھ رہے ہیں جی چونکہ آج پانچوہ روز ہے اور ہم جانتے ہیں جن کے افراد خانہ ابھی تک لا پتا ہے جب تک وہ باجاب نہ ہو جائے ان کا درد جو ہے ہر وقت بیتے ہوئے وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں اگرشی انہیں امیدیں ہیں اور ہر ایک ماں باپ کو امیدیں ہوتی ہیں کہ اگر اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی خادثہ ہوا ہے تب بھی اس کی امید ہوتی ہیں کہ وہ صحیح سلامت گر لوٹ کے آ جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ ہم اس آنے کے بارے میں جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا درد جو ہے وہ اس بات سے اور بڑھتا ہوگا کہ اگرشی وہ لا پتا ہے لیکن پانی کے اندر ہے اور ہر بیٹے ہوئے لمحات کے ساتھ ایک ماں کو یہ خیال آتا ہوگا کہ میرا بیٹا اگر پانی کی نیچے ہیں اندھیرے میں ہیں درد تو نہیں لگتا ہوگا سردی تو نہیں لگتی ہوگی جی منصر عقب دیکھیں کل بھی ہم نے جو ایک شخص سے بات کی تھی فون پر توقیر احمد سے جو اٹھرہ سال کا ہے اور ان کے والد سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب ہم نے تین لوگوں کو بچایا اس میں ایک ماں تھی جس کا سر صرف پانی کے اوپر سے تھا اور اس نے اپنے دو لختی جگروں کو جو ہے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور جب اس کشتی بان نے دیکھا توقیر نے اٹھرہ سال کے بچے نے دیکھا کہ ایک ماں پانی میں ہے تو اس نے وہی پرانن فانن چلایا اور اس کے والد بھی آگئے اور انہوں نے اس ماں کو بچایا لیکن ماں کا درد جو بچے کا درد ہے وہ ماں ہی جانتی ہے ایک باپ ہی اپنے اولاد کا درد جان سکتا ہے اور اسی دوران جو ہے اس توقیر نے جو ہے اپنی کشتی میں جا کر اس ماں کو جب اوپر لانے کی کوشکی بچانے کی کوشکی تو ماں کے الفاظ یہی تھے لبکشا یہ ہوئی کہ مجھے نہیں میرے دو بچیوں کو بچائے جائے اس میں ایک پانچویں جماعت کی بچی انشاء اور دوسری بچی جو ہے وہ سات سال کی بتائی جاتی ہے پہلے ان کو بچایا گیا پھر ماں اوپر آئی اور وہ بچ گئے حادثہ کی طور پر یہ بڑا حادثہ تھا لیکن وہ بچے تو اس میں مدسیرہ کو اس ماں پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی جس کا لختی جگر ابھی بھی پانی ہے اس بہن پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی جس کا لختی جگر اس پانی میں ہے اور اس علاقے کے وہ لوگ جو یہاں کے رہائش پذیر ہے وہ سوال باہر بند مدسیرہ کو ہماری ذمہ دار یہ ہے کہ ہم بھی سرکار تک یہ سوال پہنچائے کہ کیا یہاں کے عوام اس فوٹ بریج کے قابل نہیں تھے آپ الیکشن اور بوٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن کیا ان کو سترہ سالچہ پندرہ سالچہ فوٹ بریج نہیں دیکھ پائے یہ سوال یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے مدسیرہ کو جہاں پر اس حادثے کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے لگتی جگر اس میں شہید ہو چکے ہیں لیکن عوام تو سوال پوچھے گی عوام کا حق بنتا ہے وہ سوال کرے کیا ہمارا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ سرکار کے دروازے کھٹ کھٹ آئے جائے اور ان سے پوچھا جائے یہ فوٹ بریج آج تک تعمیر کیوں نہیں ہوا اگر یہ فوٹ بریج ہوتا تو شاید آج ہم ان لگتی جگروں کو نہیں کھولتے آج پانچ بات دن نہیں ہوتا یہاں کی عوام سٹکوں پہ نہیں ہوتی یہاں کی عوام پریشان نہیں ہوتی یہاں کے گروں کی چولے نہیں جل رہے ہیں تو یہ بڑے سوال ہے جن کا جواب سابقہ سرکاروں اور سابقہ سیاست دانوں کو یہاں کے عوام کو دینا ہوگا یہ جاننا چاہوں گا تارک آپ سے کیونکہ مستصل پانچ جنوں سے بھی آپ پورے علاقے میں جو ہیں لوگوں سے رابطے میں ہیں خود بھی وہاں پہ آپ موجود رہے کیا یہ خبر صحیح ہے کچھ لوگ آئے تھے وہاں پہ سیاست کرنے کے لیے اور عام لوگوں نے انہیں نکارا بلکل مدصر یاکوب یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے لیکن یہاں کے عوام کے اندر جو درد ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا چاہے یہاں کے نوجوانوں کی بات کریں دس یا پندرہ سال کا بچہ یہاں رو رہا ہے تو آپ یہاں پر کچھ سیاست دان آئے تھے اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے لیکن یہاں کے عوام نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ جو بچہ اس وقت پانی میں ہے یا جس بچے کی جان گئی ہے اگر یہ آپ کے اولاد آپ کے بچے ہوتے تو شاید آپ شرم سار ہوتے آپ یہاں نہیں آتے آپ تب جب سرکار میں تھے جب آپ ایمیلے جب آپ منتری تھے جب آپ اسیمبلی میں تھے تب آپ یہاں کے عوام کو وہ چھوٹا سا فٹ بریج دیتے آج یہاں کے عوام نے بہت کچھ پھیا اور جو بھی سیاستدان یہاں پہ آئے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں سیاستدان آ پائے گا جس طرح سے یہاں کے عوام نے انہیں کل جواب دیا ہے اور آج بھی ایک دو یہاں پہ لیڈران آئے تھے انہیں بھی یہاں کے عوام نے نکارا اور کہا کہ خدا رہا آپ یہاں نہ آئے ہمارا درد بہت زیادہ ہے اس درد میں اضافہ نہ کرے کیونکہ اس ماہ کی آہ لگ سکتی ہے جس ماہ نے ایک وقت پہ اکباروں کی شخص کیا ٹی وی پہ انتظام کے پاس جا جا کر یہ کہا کہ ہمیں یہ فوٹ بریج دیا جائے آج اب ہمارے گھر اس لیے آتے ہیں آپ فوٹو شروع کرنے کے لیے آتے ہیں اب پھر ایک بار اکباروں کی سرکھیا تو دیتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لکتی جگر چلے گئے ہیں تو متصر میں یہی کہوں گا یہاں پر یہاں پہ عوام میں گصہ ہے سیاستدانوں پہ گصہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاستدان شاہر اس علاقے میں اب تب تک آپ آئے گا جب تک یہاں کی عوام انہیں معاف نہیں کرے گی آخر پہ آپ سے یہ جانا چاہوں گا تاریخ چوکی کل بھی جو ہے این ای نیوز نے ذرا کی حوال سے کہا تھا کہ جو ریسکیو ٹیمز ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا حالانکہ پلیس اور سیول ایڈمیسٹریشن مکمل اور لگاتار اس میں کوشش کیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے افسران جو سیول اور پلیس ایڈمیسٹریشن سے وابستہ ہے وہ خود اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ لیفٹرن گورنر منہو سنہ خود اس بات کو مانیٹر کر رہے ہیں اس پورے ریسکیو آپریشن کو لیکن کئی نہ کئی یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ چونکہ کل چار روز ہو گئے تھے اور بڑی کامیابی نہیں ملی تھی یعنی تین لاپتہ افراد میں سے کسی کو بھی بات جاب ابھی تک نہیں کیا گیا آج پانچوہ روز ہے تو اس سلسلے میں کہا گیا تھا کی جو ریسکیو ٹیمز ہیں ان کے نمبر میں اضافہ کیا جائے گا اس حوال اس کے اپ ڈیٹ ہے دیکھیں مدسر یاکوب چونکہ اگر یہ کہتے ہیں تو نہیں ہوگا کہ اب تو چھٹوہ دن شروع ہونے والا ہے ریسکیو ٹیمز کیا بات کریں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں میں یہ بھی کہوں گا یہاں پر کہ جب پودرتی آفات ہوتی ہے اس میں سب سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک یہ ہے کہ جب کسی پانی میں کوئی دوب جاتا ہے پہلے ہی دیکھ جاتا ہے پانی کا بہاو کتما ہے اور جہاں پہ وہ دوبا ہے وہ پانی کیسا ہے وہ خرا ہے یا صاف پانی ہے تو بدقسمتی سے ایک تو باری بہت زیادہ ہو رہی تھی اور اس باری کی وجہ سے پانی جو ہے وہ خرا تھا یعنی جو پانی کا کلر تھا وہ خرا تھا یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ نیچے کوئی ہے یا نہیں ہے ریسکیو آپریشن اگرچہ جاری رہا ہے میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے بلکہ پلواما سے بھی لوگ آئے دیگر ازلا سے لوگ آئے جنہوں نے اپنی کشتیہ لائی اور ان لگتی جگروں کو ڈونڈنے کی کوشش کی ریسکیو آپریشن میں ازی آراب جمہو کشمیر پولیس اور اس کے علاوہ آرمی کے جوان بھی تھے جو ریسکیو آپریشن ابھی بھی چلا رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بارہ آج بھی اور کل بھی امامانی مسجد نے کہا کہ ایک ہی چیز میں جو آ سکتی ہے وہ دعا ہے اور اس لئے آوام سے بھی گزارش کی گئے کہ وہ مسجدوں کے اندر دعا کرے اللہ کے حضور میں سر پر سجود ہو اور اللہ سے دعا کرے کہ یہ جو تین لگتے جگر ہمارے ابھی بھی اس پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں پر اس حوال سے میں آپ کو بڑی اہم بات پر دعا چاہوں گا بہت ساری نوجوان بھی یہاں پر موجود ہے اگر تمہیں سے کوئی بات کرنا چاہے تو آ گیا سکتا ہے یہ وہ نوجوان ہیں جو گھر نہیں جاتے ہیں جو چوبیس گھنٹے یہاں پر بیٹے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ کہیں سے پانی میں اگر آواز آئی تو ہم چھلانگ ماریں گے اگرچہ ریسکیو بورٹس بھی یہاں پر موجود ہے یہ وہ علاقے کے نوجوان ہیں یہ وہ ویر ہے یہ وہ شیر ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو تین لگتی جگر اس پانی میں وہ آئے دیکھیں میں یہاں پر موجود ہوں میری جو سیٹویشن اس ٹھنڈ سے ہوئے وہ میں جانتا ہوں لیکن ان نوجوان دس یا بارہ سال کے بچے یہاں پر ہیں پندرہ بیس پچی سال کے نوجوان یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں وہ گھر نہیں جا رہے ہیں گھر کے اندر کچھ کھانے ہی رہے ہیں اور اسی ویر کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں یہ اپنی طرف سے اپنی جان لگا کر نظر رکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں ایک مقامی مدزد ہے جہاں پر کچھ دیر پہلے نماز مغرب بھی ہوئے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے انہوں نے بھی روتے ہوئے دعا کی کہ ہماری تین بچے واپس آئے لیکن جب وہ اس وقت کی بات کرتے ہیں ٹھنڈ کافی زیادہ مدصر یاکو یہاں پر ہے تب بھی عوام کا جمع گفیر بلخص ہمارے نوجوان یہاں پر موجود ہے اور رات نو بچے آپ جو ہیں مزید اپ ڈیٹس دیں گے این ای نیوز کے سٹیڈو سے اپنی ناظرین کو فلال آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو گڑبل کی کہانی انہی کے زبانی دکھائی اور ساتھی میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس سانحہ میں کس طریقے سے جو ہیں جو دو معصوم چھوٹے بائی ہیں روزو کا احتمام کرتے ہیں اس کے بعد اس قسطی میں سوار ہوتے ہیں اور اس حادثے میں ان کی جو جان ہے وہ چلی جاتی ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا شاندار افطار کرایا ہوگا فرشتوں نے بھی ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا ہوگا اور دوسری طرف ہم اس شخص کی بات کرتے ہیں جو معزاتی طور پر اس میں بچ نکلتا ہے لیکن اسے خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جب وہ کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کی تو ایک کا چھوڑی سے بچے نے انہیں پگڑا ہوا ہے کیونکہ ہم جانتے اس حادثے میں انسان اپنے خوش و حواس میں نہیں رہتا اس کے پاس جو ہیں جب ایسے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ بس آخری لمحات میں آئے ہیں میں اپنی آخری ساسے لے رہا ہوں اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ بس اب تو میرا اختتام ہے یا پھر یہ کوشش رہتی ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکوں اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کا بلکل بھی انسان کو خوش و حواس نہیں ہوتا اب جو مقام لوگوں سے ہم نے بات کی اور کچھ اور لوگوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جس بچے نے اس شخص کو تھاما ہوا تھا کیونکہ اس بچے کا سر جو ہیں وہ پانی کے اندر رہا ہوگا اور اس نے کوشش کی ہوگی کہ وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے جو ہیں جیسی کسٹی پلٹ گئی ہوگی تو اس نے اس شخص کو تھاما ہوگا اس کے گلے کو پکڑ کر کہ یہ جو شخص ہے مجھ سے بڑا ہے یہ کوشش کرے گا خود کو بچانے کی اور مجھے بھی بچانے کی دریا کی کنارے تک پہنچ جائے گا کیونکہ جو شخص خود ڈوب رہا ہے اسے خود بھی احساس نہیں کہ مجھے کسی نے پگڑا ہوا ہے اور جب اس شخص کو کوشش کی جاتی ہے اسے بچانے کی شاید اب تک جو ہے وہ بچہ جو ہے دم توڑ چکا تھا کیونکہ جب ایک پرشر کے ذریعے اسے کنارے کے اوپر کھیج جاتے ہیں اس بچے کے ہاتھ جو ہے اپنے آپ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ پانی میں بہ جاتا ہے اس واقعے میں ایسے مناظر ہیں کہ ہم سے بیان نہیں ہو پاتے ہیں ہمارا دل بھی چھلی ہو جاتا ہے اب اللہ کی آپ قدرت دیکھئے کہ کچھ لوگوں کو سوار کر دیتا ہے کسٹی میں اور کچھ لوگ جو کسٹی میں سوار ہو جاتے ہیں انہیں نیچے ہوتارتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کسٹی بان کو آواز بھی دی تھی کہ آپ تھوڑا سا رکھئے ہم بھی اسی کسٹی میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں یہ لوگ لیٹ ہو رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ جب تک میں واپس آ جاؤں بٹوالا برن سے ہو کے تب تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور دوسری طرف ایک ماں اپنی سہیلے کو فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج آپ اپنے بچوں کو بریک فاس ماف کیجئے گا لنچ یعنی ٹیفن بکس آپ ان کے ساتھ نہیں رکھے گا میرے دونوں بچوں نے روزے کا احتمام کیا ہے دونوں آپس میں دوست ہیں تو لنچ بریک میں یہ کھیلیں گے اور اگر اس نے خانہ خالیا ہو سکتا ہے اس کے موں میں پانی آ جائے اور وہ بھی بڑے احترام سے کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے میں آج اپنے بچے کے ساتھ جو ہیں ٹیفن نہیں رکھوں گی وہ بچہ بھی جو ہیں اور وہ ماں بھی جو ہیں کسٹی میں چڑھ جاتی ہیں لیکن انہیں کوئی کام یاد آتا ہے وہ کسٹی سے اتر جاتے ہیں لیکن اسی اسنا میں ان کے سامنے یہ حادثہ ہو جاتا ہے کل میں داکر بات یہ ہے کہ اس سانہے نے جہاں ہم سب سب کے دلو کو چیر کے رکھا ہے وہی ہمیں کچھ سبق بھی دیئے ہیں کہ اگر متعلقہ حکام کی نوٹس میں آ جائے کہ کہی پہ بیسک فیسلٹیز کا فقدان ہے تو چاہیے کہ فوراں آپ اس پہ کام کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بارہ سال پہلے ایک پل پہ کام شروع ہوتا ہے اور بارہ سالوں تک اس پہ کام نہیں ہوگا اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے قیمت انسانی جانوں کو خویا ہے وہاں پہ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ متعلقہ حکام کو کبھی بھی کسی سانیہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سانیہ سے سیکھ لے سکے بلکہ ہمیشہ اپنا کام امانداری کے ساتھ کرے ذمہ داری کے ساتھ کرے تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ آئندہ کسی ایسے سانیہ کا شکر نہ ہو جائے اس میں ایک ماہ ہے تاجہ جو اب بھی اپنے بیٹے اور پوتے کا انتظار کر رہی ہے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں گنبل علاقے میں بہت سارے امام صاحب بھی آ رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہ وہاں پہ دعا خانے کا استعمال کرتے ہیں دعاوں کا احتمام کرتے ہیں جو کہ ہم مانتے ہیں کہ ایک مومن کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے دعا کرنا جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مسلی کے پیٹ میں کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی جو کہ ہر ایک پیغمبر نے دعا کا سہارہ لیا ہے تو اس طریقے سے ہم بھی اللہ کے سامنے بے بس ہیں اور ہم بھی ان سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بھی لاپتہ افراد ہیں وہ بازاب ہو جائے حالانکہ پلیس اور سیول ایڈمسٹریشن اپنی پوری کوشش لگائی ہوئے ہیں ریسکیو آپریشن بنا خلل کے چل رہا ہے اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی موطل نہیں کیا گیا بھلے ہی بیج بیج میں کافی موسم خراب بھی ہو گیا تھا لیکن تب بھی یہ ریسکیو آپریشن جاری ہیں اور تمام لوگ جو ہیں اس وقت پورا کشمیر دکھ زدہ ہے اس آسانے کے بعد اور ہر ایک یہی دعا کر رہا ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں انہیں بازاب کیا جائے اور جو دودراز اور دیگر ازلہ سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کیونکہ جب میں آج خود بھی گنبل علاقے میں موجود تھا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ازلہ سے آئے تھے دکھ زدہ کمبے کے ساتھ اور پورے علاقے کے ساتھ اتائزت کرنے کے لئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی ان کی مدد کہی پہ کر پاتے تو میری نوٹس میں وہاں پہ ایک بات آئی جو کہ مقامی لوگوں نے مجھے بتائی کہ جو شاوکت ہیں شاوکت احمد جس کی تصویر میرے آن لائن ایڈیٹر آپ کو ٹیلیجن سکرین پہ دکھائیں گے ایک نوجوان ہے اور اس کا جو بیٹا ہے حازق وہ دونوں لاپتہ ہے اور جو کہ آپ کی ٹیلیجن سکرین پہ ہیں حازق شاوکت اور شاوکت احمد شاوکت احمد جو ہے یہ والد ہے حازق کے اور یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں لاپتہ ہے شاوکت احمد جو ہے بچتے بچتے دریا کے کنارے پہنچ گیا تھا لیکن جب اس کی نظر پڑی کہ اس کا بیٹا بہ رہا ہے تو اس نے پھر سے اسی بہتے ہوئے پانے میں چھلانگ لگائی تاکہ یہ اپنے بیٹے کو بجا سکے لیکن دونوں کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور وہاں پہ مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو شاوکت احمد نے کچھ سال پہلے اس نے بینک سے کرزہ لیا تھا ساتھ یا دس لاکھ روپے اور وہ کرزہ جو ہیں اسے چکانے کے لیے ان کے گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے ان کی ایک بزرگ ماں ہیں اور چار بہنیں ہیں چار بہنوں کے بعد اللہ نے تاجہ کو شاوکت احمد کی صورت میں ایک فرزند اتا کیا تھا اور پوتا جو ہیں وہ کسی سائنہ کا شکار ہو گئے بلکہ وہ اب بھی انتظار کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا اور میرا پوتا جو ہیں وہ صحیح سلامت گھر لوڑ کے آئیں گے کیونکہ تاجہ جو ہیں وہ کچھ سال پہلے بیوہ ہو گی تھی جبکہ شاوکت احمد جو ہیں ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا تو مقامی لوگوں نے کہا کہ جو شاوکت ہیں اس نے کچھ عرصہ پہلے جو ہیں بینک سے کرزہ لیا تھا اپنے گھر کی مرمت کرنے کے خاطر دا سات سے دس لاکھ روپے اور اس میں جو ہیں وہ کرزہ ابھی بھی باقی ہیں اگر آپ لوگ چاہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کس کی مدد کریں آپ ان کے افراد خانہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور دیکھ لیجئے کہ آپ کس قسم کی مدد کر پاتے ہیں جو آج کا موضوع ہے اسے میرے ساتھ تھی تارک بھٹ آگے بڑھائیں گے رات نو بجے جس میں ہم مزید آپ کو دکھائیں گے کہ گنبل میں جو ہیں کس طریقہ کا ماحول بنا ہوا ہے اور کس طریقے سے دریا کے کناری اب بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں انہیں بازیاب کیا جائیں جو دوزر کمبے ہیں جنہوں نے اپنے لوہکین کو خویا ہے ان کے ساتھ جو ہیں تیزت پرسی کی جاتی ہیں جبکہ جو لوگ ابھی بھی اسپتالوں میں زیری علاج ہیں ان کے لیے بھی جو ہیں خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کس وقتم کی آپ کس طریقے سے مدد کر پاتے ہیں اگر آپ واقعی میں دل سے مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہیں ان لوگوں کے لیے دگزتہ کمبو کے لیے یہ دعائیں بھی کافی ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے محلے میں بیٹھ کے بھی ایک اجتماعی دعا خانی کرتے ہیں خصوصا ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک لاپتہ ہے ایک ماں کو اپنے بیٹی کا انتظار ہے ایک باپ کو اپنے بیٹی کا انتظار ہے جبکہ اس میں ایک ایسی بزرگ خاتون بھی ہے تاجہ جسے اپنے بیٹے اور پوتے کا انتظار ہے امید اور دعا یہی کی سب جو ہیں بازاب ہو جائے رات نو بجے تاریک بٹھ پہنچائیں گے مزید افصالات آپ تک فیلحال مجھے دیجئے اجازت دعائیں آپ کے حق میں پہلے ہی کی ہیں آپ کی باری یہ دعا کہ وہ دعائی قبول ہو ایک آہ بری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی جاتے جاتے تم نے آواز دو دی ہوگی خدا حافظ